اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو فرینڈز آج میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ خواتین میں آئرن کی کمی کیوں ہوتی ہے اور یہ کیسے دور ہو سکتی ہے خواتین میں خون کی کمی اب کوئی عام بات نہیں رہی کیونکہ جس طرح کا ہمارا رہنا سینہ کھانا پینہ اور روز مرہ کا لائف سٹائل بن چکا ہے اس میں کب کیسے کس وقت آپ کا جسم کمزور یا خون کی کمی کی شکایت ہو سکتی ہے یہ ہمیں خود ہی معلوم نہیں ہوتا خون انتہائی اہم ہوتا ہے کہ اگر ان کے جسم میں خون نہ ہو تو بچوں کی صحت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور اس کے لئے پچیدیوں کا بھی باعث بنتا ہے خواتین میں بنیادی طور پر خون کی کمی یعنی آئرنز کی کمی کے باعث ہو جاتی ہے خون میں موجود لال خلیے کم ہونے کی وجہ سے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماہرین غزائیت کے مطابق خون میں موجود ہیومن گلوبن کی کمی جسم میں آئرنز کی کمی کی وجہ سے پیش آتی ہے پروٹین پر مشتمل ہیومن گلوبن جسم کے پٹھوں میں آکسیجن پہنچانے کا کام کرتا ہے جسم میں واتیمینز اور میرنرلز کی کمی بھی آئرن کی کمی کا سبب بنتے ہیں ہیومن گلوبن بنانے کے لئے جسم کو آئرن کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس کی کمی کے باعث جسم میں آکسیجن کی فرہامی متاثر ہوتی ہے خصوصاً خواتین میں اس کی وجہ سے کئی مسائل جنم لے سکتے ہیں آئرن کی کمی کی علامات آئرن کی کمی کی چند اہم وجوہات ہم بھی آپ کو بتا رہی ہیں اگر آپ کوئین میں سے کوئی ایک بھی مسئلہ ہو خود بھی دکھائی دے رہا ہو تو پہلی فرصت میں اپنے معالی کے پاس ضرور جائیں تاکہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کی صحت کو بھی برقرار رکھ سکیں آئرن کی کمی کے سبب جسم میں کمزوری ہر وقت درد چہرے کا رنگ اڑ جانا سانس کا پولنا چکر آنا ہاتھوں اور پاؤں میں سنسناہت محسوس ہونا زبان میں درد یا سوزن کا آ جانا پاؤں اور ہاتھوں کا ٹھنڈا رہنا ناخونوں کا ٹوٹنا سر کے بالوں کا گھنا یا پتلا ہونا سر میں درد کی شکایت رہنا بار بار بھوک لگنا کھانا کھانے کی بجائے کچھ اناچ کھانے کا دل چاہنا ناخونوں میں پلپلا ہٹ آنا وغیرہ ہے آئرن کی کمی کی وجوہات آئرن کی کمی کی بڑی وجہ غزائیات کا بہت کم استعمال کرنا ہے اپنی غزا میں گوشت انڈے اور ہارے پتے والی سبجوں کا استعمال نہ کرنا میدہ خراب رہنا اور آنڈوں کا صحت مند نہ ہونا بھی شامل ہے آئرن کن غزاؤں سے حاصل ہو سکتا ہے نمبر ایک گوشت بیڑ مرگی اور گائیں کے گوشت کا استعمال کیا جائے غزا میں پھلیاں قدو اور اس کے بیچ کشمش و دیگر خوشک میوہ جات انڈے مچھلی دلیا کا استعمال کیا جائے پھل وٹیمین سیکھ سے بھرپور غزائیات ہے جو کن بنانے مدد دیتی ہے جیسے کہ مالٹے انگور چکوترے سٹرابری امرود اناناس کھربوزہ کیلہ پاپیتہ اور رام بغیرہ کھائیں سبزیاں خواتین سبزیوں میں لال اور ہری شملہ مرچ پھول گو بھی ٹیمائٹر اور ہرے پتے والی سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں انشاءاللہ ان میں آئرن کے جو کمیہ وہ دور ہو جائے گی اور